موسیقی 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 السلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے سلام علیکمیں لاغریثم کی کچھ ایک اُسا ٹول ہے جس کن lapse موسیقی 3 whoever 45 h 3 4 تو اب اس طرح کی کوئی ایکسپریشن کو اگر آپ یوئیل ملٹیپلکیشن یا یوئیل ماتھمیٹیگل آپریشن کو یوز کرتے ہوئے تو اس کو سالو کریں گے تو یہ کافی مشکل بھی ہو جائے گا اور کافی کمپلکیٹڈ بھی ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو ریزلٹ آپ ڈیٹرمنن کریں گے وہ ایکسپریشن بھی نہیں ہوگا میں اس میں انسلٹینٹی کے ایرر کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے تو اب اس طرح کی جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہم نے ایک اپریٹر ڈیفائن کی ہے لاغ اپریٹر تو لاغ اپریٹر بیسکلی کیا کرتا ہے پاورز کو ملٹیپلکیشن کو دویئن کو سم یا ڈیفرنس میں کرمرٹ کر دیتا ہے اور سم اور ڈیفرنس کسی طرح کے بھی نمبرز ہوں ہم ایزلی کیا کر لیتے ہیں ان کو سالو کر لیتے ہیں تو اب یہ جو آپ کے پاس لاغریٹم ہے یہ ایک اپریٹر ہے بیسکلی اس اپریٹر کی چار پرابلٹیز ہیں پہلی پرابلٹی اگر میں آپ کے سامنے لکھوں تو لاغ ایم این جو ہوگا ملٹیپلائی ہو رہے ہیں یہ دو نمبرز تو یہ لاغ ان پر جب بریک ہوگا تو یہ پلس آ جائے گا اسی طرح جب لاغ اگر کسی ایسے نمبرز پر اپلائی ہو رہے ہیں جو ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو جب لاغ کو ہم دونوں کے ساتھ لکھیں گے تو ڈیوین مائنس میں چینج ہو جائے گی اور بلکل سیم اگر کوئی پاور آ رہی ہے تو پاور سٹارٹ میں کیا جائے گی اس کی ملٹیپلائی ہو جائے گی یہ پاور کو اس نے کیا کر دیا شروع میں لیا ہے تو ہمارے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ کمپلیکیٹی ٹرمز ہوتی ہیں ان کی ملٹیپلیکیشن ڈیفکلٹ ہوتی ہے تو لاغ دیکھیں سامنے کنورٹ کر دیا اس نے ڈیوین ہے اس کو سامنے کنورٹ کر دیا ہے اور اگر پاور ہے جو کہ پاورس کو بھی سامنگ جیسے یہ وان آور ٹونٹی پاور ہے اس کو سالو کرنا کافی مشکل ہے تو اس پاور کے اوپر بھی جب لاغ اپلائی ہوگا تو اس کو کیا کرے گا سٹارٹ میں لے گا اور سیمپل ملٹیپلیکیشن میں کنورٹ کر دیا تو یہ اب آپ کی پاس پروسیجر ہے کہ کس طریقے سے آپ ملٹیپلیکیشن کو ڈیوین کو یا پاورس کو آپ سیمپل آپریشن میں کنورٹ کر کے پھر آپ سٹریٹ آگے جو بھی ملٹیپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں یہ ملٹیپلیکیشن یا ڈیوین یا پاورس کی جو سیمپلیکیشن ہے اس کو آپ پرفارم کر سکتے ہیں یہ پہلا جو یعنی یوں کہنے کہ تھیورہ میں لاغ کا کہ جب بھی دو نمبرز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر لاغ اپلائی ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا جب لاغ اپلائی کریں گے ان پہ سیپریٹ لی تو بیچ میں ملٹیپلیکیشن تھا یہاں پہ کیا آجے گا پلاس آجے گا اب اس کا پروف دیکھتے ہیں کہ اس کو پروف کیسے کیا جا سکتا ہے تو لیٹس سی اس کا پروف کیا ہے لیٹس لاغ اے ایم is equal to x اور لاغ اے این is equal to y اچھا تو سیمپلیسٹ یہ لاغریزمیک ایکسپریشن جو آپ کی پاس دی لیا ہے اس کو دو طرح سی ایکسپریشن کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ایک یہ آپ کے پاس لاغریزمیک فارم ہے اور ایکسپونینشل فارم آپ اس کو یہ لاغریزمیک فارم کو ایکسپونینشل فارم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس کا کیا لاجک ہے اس کا یہ لاجک ہے یہ بیس ہوتا ہے اس بیس کو اوپر یہ as a power لیتے ہیں اور equal to یہ m کر دیتے ہیں اب دیکھیں اس کی جب ایکسپونینشل فارم لکھیں گے تو a power x is equal to m آجے گا اور اسی طرح اس کی جب ایکسپونینشل فارم لکھیں گے تو یہ a power y is equal to n آگیا تو ہم نے لاغریزمیک فارم کو فسٹ افال کیا کیا ایکسپونینشل فارم میں کنورٹ کر دیا تو یہ بھی آپ نے پول یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ لاغ کی بیس آپ کو دیوئی ہے a b is equal to n ہے تو آپ اسے ایکسپونینشل فارم میں ایسے لکھ سکتے ہیں a کی n is equal to b تو یہ آپ کی پاس پروسس ہے جس سے کہ آپ لاغریزمیک فارم کو ایکسپونینشل فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب آپ کی پاس یہ a کی power x is equal to m آگیا a کی power y is equal to n آگیا اب آپ کیا کرتے ہیں multiplying 1 by 2 1 by 2 سے multiply کریں تو آپ کی پاس یہ آجے گا a x into a کی y m n left side کو left side میں multiply کرنا ہے right side کو right side میں a کی x plus y is equal to m n آگیا اب اس کو دوبارہ آپ لاغریزمیک فارم میں لے کر جائیں یہ ایکسپونینشل فارم ہے اب یہ فارم ہے اس سے ہم نے ریورس جانا ہے تو ریورس کیسے جا سکتے ہیں ذرا غور سے دیکھئے گا یہ لکھیں گے log یہ جو بیس ہے اس کو log کی بھی بیس بنا دیں گے اور یہ m n یہا پہ آجے گا is equal to یہ power equal کے اس پار چل جائیں یہ ریورس پاسس کی ہے اب آپ x اور y کی values put کر دیں تو this would be your required result یہ آگیا m n is equal to یہ log x کی value ہے am plus y کی value ہے log an یہ آپ کے پاس prove آگیا اچھا تو اب ہم prove کریں گے log m by n is equal to to log am minus log an and یہ log کی property جب دو نمبرز divide ہو رہے ہیں تو log جب ان پہ separate کریں گے تو بیچ میں کیا آجے گا negative sign آجا vn is replaced by negative sign اب ہم اس میں کیا کریں گے let log am is equal to x اور log an is equal to y اب اس کو exponential form میں لکھیں گے exponential form میں کیسے convert کیا جا سکتا ہے اس کا procedure ہے a کی power x is equal to m اور اسی طرح اس کو بھی لکھیں گے a کی power y is equal to n اب ان دونوں expressions کو آپ نے کیا کرنا ہے divide کر دینا because ہم نے deviant کیلئے prove کرنا ہے آپ divide کر دینا پہلے multiplication کیلئے prove کرنا تھا multiply کیا جب m اور n divide ہو رہے ہیں تو ان کو divide کر دینا divide 1 by 2 1 اور 2 کون کیا کر دیتے ہیں divide کر دیتے ہیں a کی power x is equal to m ادھر لکھیں گے a کی y over n a کی power y کو اوپر لے جائے x a کی power minus y یا آجا m over n تو basis m power z ہو جائے گی یہ آجے گا m over n اب یہ آپ کے پاس exponential form ہے اس کو آپ نے again کیا کرنا ہے یہ basis same to power z ہوگی اب آپ نے again کیا کرنا ہے اس کو logarithmic form میں لکھ دینا ہے تو log a m by n is equal to x minus y you can see یہ x minus y جو ہے رہا یہ equal کی اس پر چلا جائے گا m n پہ log اپلائی ہو جائے گا اور base log کی base تو آپ xy کی values put کریں a m over n یہاں جائے گا log a m x کی value اور log a n y کی value as required تو it is quite simple job اب اس کے بعد ایک اور log کی property ہے اس کا بھی ہم proof دیکھ لیتے ہیں log a m کی power n is equal to n log log a m اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسی یہ ہوگا تو اس میں ہم نے just یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم لیٹ کریں گے لیٹ log a m is equal to x اس کو exponential form میں لکھیں a کی power x is equal to m یہ exponential form میں ہم نے اس کو convert کر دیا اب آپ کو کیا چاہیے m کی power n چاہیے دونوں طرف آپ power لے لیں n taking power as n n ہم نے power لے لیں نہیں ہے دونوں سیٹوں پہ جب دونوں سیٹوں پہ n کو آپ as a power apply کریں گے یا جگہ power power سے multiply ہو جاتی ہے تو m کی power n اب اب again اس کو نہ log a quick form میں convert کریں تو what is the procedure log لکھیں یہ جو base ہے اس کو یہاں پہ base بنا دیں گے equal کے power والی quantity کو یہاں پہ log کے اوپر لکھیں گے اور یا جگہ n x power equal کے اس پاس چلے گے اب x کی جگہ پہ x کی value put کریں تو you will see کہ یہ آپ کی پاس proof ہو جائے گا n log am ٹھیک ہے اس کو بیشاک 1 کا نام دیں گے اور یہاں پہ لکھیں using 1 1 کو use کرتے ہوئے ہم نے یہ log am کی power n is equal to n times log am یہ آپ کی پاس answer آگیا مجھے اگر آپ کی پاس مجھے آپ کی پاس مجھے مجھے اور آپ اس بیس کو ریپلیس کرنا چاہیں کسی اور بیس سے مجھے it can be done in a easy manner یہ آپ کہیں گے b m log b a log m b multiply یہ جب log نیچے سے اوپر shift ہوگا تو یہ دونوں values interchange ہو جائیں گے یہ آجے گا آپ کی پاس a b یہ آپ کی پاس property ہے base change rule اسے کہتے ہیں base change rule کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پاس دو نمبرز پہ کسی نمبر پہ log apply ہو رہا ہے اور آپ اس کی base change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو بھی نئی base آپ کے پاس ہے اس base کے respect سے آپ اس کا بھی log لے لیں اور اس base کے respect سے اس کا بھی log لے لیں mean دونوں values کا آپ نے ہی base کے respect سے log لیں 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 ان کو divide کر دیں تو آپ کے پاس یہ base کیا وجہ کی change ہو جائے گی right ہو گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا prove کرنا ہے let log a m is equal to y چھیک ہے اب اس میں ہم یہ کریں گے a y is equal to m اس پہ ہم apply کر دیتے ہیں log b taking log b on both sides یہ نئی base کے ساتھ جو log ہی یہ دونوں sides پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں just یہ آپ نے کرنا ہے کہ نئی base کا log آپ نے دونوں sideوں پہ apply کر دینا ہے اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی ہم نے log b لکھ دیا اس کے ساتھ بھی log یہ دیکھیں a کی y کے ساتھ log b لکھا اور m کے ساتھ ہم نے log b لکھا اب power کیا ہوتی ہے power آپ کو بتایا log میں start میں آ جاتی ہے تو power شروع میں آکے multiply ہو جائے گی log b a is equal to log b m right ہو گیا اب log b m کو ہم پہلے لکھ دیتے ہیں b m is equal to y log a b right ہو گیا y کے ساتھ پہ y کی value پڑ کر دیں y کی value آپ کے پاس کیا رہے you can see log b m گیا گیا log a m multiply log a b ٹھیک ہے تو اب آپ نے کرنا یہ یہ آپ نے پروف کرنا تھا log a تو log a بھی یہاں پہ multiply ہو رہا ہے اس کو ادھر آکے کیا کرتے ہیں divide کر دیں یہ ایک سائٹ پہ multiply ہو رہا ہے تو دوسری سائٹ پہ آکے divide ہو جائے گا تو log b m divided by log v a یا اگر آپ is equal to log a m log a m log a m کو ہم نے الارگ کرنا ہے دیکھیں log a m کے لئے پروف کرنا ہے یہ multiply ہو رہا ہے اس سائٹ پہ ادھر آکے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا آپ اس کو سیدھا بھی کرکے لکھ سکتے ہیں آپ اس کو سیدھا کرکے لکھیں log a m is equal to log b m divided by log b a اب اس کو اوپر اگر لے کر جائیں گے یہ دوسرا پروف بھی آ جائے گا m log b m multiply log b a this is required proof یا دور آپ کے پاس مل کے کیا دے رہے ہیں آپ کو required proof دے رہے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا کیا کیا آپ نے اس کو آپ نے y equal add کر لیا y equal add کرنے کے بعد ایکسپونینشل فارم میں لکھا اور جو نئی بیس کے رسپیکٹ سے آپ نے کیا لینا ہے دونوں طرف log لینا ہے ادھر بھی power start میں آ جائے گی y کی value پڑ کرکے اس کو سیدھا کر دینا ہے اور سیدھا کرکے دیکھیں کہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو یہ چاہیے log a m کو الگ کرنا ہے log a m کو الگ کرنے کی یہ multiply ہو رہا ہے اس کو آکے divide کر دیں گے divide کرنے کے بعد اس کو اوپر لے جائیں گے سیدھا ہوکے یہ result آپ کے پاس prove ہو جائے گا یہ آپ کے پاس کا log تو log آپ کے پاس دو قسم کے log ہوتا ہے mostly جو ہم use کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک log ہے Briggs log یا ہم اس کو کہیں گے common log common log یہ کیسا log ہوتا ہے جس کی base 10 ہوتی ہے ٹھیک ہے a log a log whose base is 10 is called common log common log یا آپ کے پاس Briggs log اس کی ضرورت کیوں پڑی دیکھیں آپ کے پاس جب بہت بڑی یا بہت small quantities کو ہم ڈھیل کرتے تھے just like mass apart کی بات کرنے تھے 6.4 into 10 raised power تو جب بھی scientific notation میں ہم convert کرتے ہیں چیزوں کو تو اس میں جو پاور آ رہی ہوتی وہ 10 کی پاورز آ رہی ہوتی ایسا ہی ہے تو 10 کی پاورز آنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ جو log define کیا وہ base 10 کے ساتھ define کیا that is common log جو ہم پوری اس بک میں جتے بھی questions کریں گے ہم log 10 یعنی base 10 ہی راتے ہیں ہم سارے کے سارے questions solve کریں گے اسی طرح ایک آپ کے پاس ہوتا ہے natural log natural log natural log ہم ڈیلوٹ کرتے ہیں کس سے ln سے ڈیلوٹ کرتے ہیں log whose base is e اس کی base کیا ہوتی ہے e ہوتی ہے e کے order number ہے e آپ کے پاس ہے order number اور اس کی value ہوتی ہے 2.71 آپ کو سوان اس طرح value ہوتی ہے یہ e آگیا آپ کے پاس تو ایسے logs جن کی base e ہوگی مطلب یہ order number جن کی base ان کو ہم کیا کہیں گے natural log کہیں گے تو log جو بھی ہو base جون سے بھی ہو آپ نے ایک بات یار رکھنے کہ properties ان کی same to same رہتی ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے جب بھی log apply کرنا ہے تو log آپ ہمیشہ کس کے اوپر apply کرتے ہیں positive numbers پر apply کرتے ہیں log apply ہوتا ہے پہلی بات ہے log positive numbers پر apply ہوتا ہے یہ m must be greater than zero m should be positive اور دوسری بات آپ نے یہ یار رکھنے کہ log کی جو base ہوتی ہے base کو آپ ہمیشہ کیا لیتے ہیں positive لیتے ہیں base is always taken as positive تو base positive ہوگی جس پر log apply کریں گے وہ positive ہوگا یہ دو باتیں آپ نے یار رکھنے کہ log is defined for positive numbers پہلی بات اور دوسری بات log میں جو base ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا رکھی جاتی ہے positive رکھی جاتی ہے log کے جتنے بھی questions ہوں گے تو اس میں base کو ہم کیا لیا کریں گے positive لیا کریں گے اور جس number پہ log apply کرنا ہوگا اس کو بھی ہم کیا رکھیں گے positive numbers پہ log apply ہوتا ہے negative numbers کا log can calculate نہیں کہا سکتی ہے یہ defined نہیں ہے for negative numbers اگر آپ ٹیبل میں جا کے دیکھیں گے یا بک میں جو آپ کا ٹیبل بنا ہے اس میں last میں جتنی بھی values ہیں وہ positive values against log کی values آئیں کہ negative کی case against تمہارے پاس کوئی value نہیں ہے تو log is not undefined for negative numbers اگر negative numbers کا log آپ define کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ذرا high class mathematics پڑھنا پڑے گا that is complex analysis تو complex analysis کیا بتا ہے جو negative number ہوتے ان کا بھی کیا کرتا ہے log وہ determine کرنے کا method بتاتا ہے ٹھیک ہے تو complex analysis میں آپ کیا کر سکتے ہیں negative numbers کا log study کر سکتے ہیں لیکن آپ کی course میں یہ بات یاد رکھیں ہیں کہ جس number پہ log apply ہو رہے ہیں وہ بھی positive ہونا چاہیے اور جو log کی base ہے وہ بھی ہم نے کیا رکھنی ہے positive ہی رکھنی ہے neither base nor the number on which log is applied be negative نہ تو آپ کے پاس جس number پہ آپ log apply کر رہے ہیں وہ negative ہونا چاہیے اور نہ log کی base ہے وہ negative ہونے چاہیے both must be positive بیرہ ڤیروڑی 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 موسیقی